نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بیت الخلا کے آداب جو ہم نے کتاب الوضوح میں بڑی وضاحت سے پڑھے آج ان کو جامع طور پر دہرا لیجئے بیت الخلا کے مسنون آداب کے حوالے سے یہ یاد رکھئے گا کہ یہ مسنون آداب چاہے آج کے تعمیر کردہ واش رومز میں ہو آج ہمارے زندگی کے حالات اس دور کے حوالے سے کچھ مختلف ہو گئے تو لہٰذا چاہے آج کل کے تعمیر کردہ گھروں کے اندر یا گھر کے ذراعق سائٹ پر ہٹ کر تعمیر کردہ واش رومز یا ٹوائلیٹس بغیرہ کے ہو یا آج بھی گھر کے باہر دور دراز کے علاقے کھیتوں وغیرہ میں ہٹ کر جگہوں میں جو رفعہ حاجت کے لیے جایا جاتا ہے ان کے لیے ہوں آداب مسنونہ بہر کیف اور دعائیں اور وہ عمل ویسا ہی رہے گا ہر حالت میں ہر جگہ ہر کیفیت میں رفعہ حاجت کے لیے پاکی طہارت اور نظافت کے اصولوں اور مسنون آداب کو ملہوز خاطر ہی رکھا جائے گا رفعہ حاجت کے حوالے سے ہمیں یہ ملہوز خاطر رکھنا ہے کہ رفعہ حاجت یا حاجت کی کو رفعہ کرنے کی جب طلب ہو تو اس کو بغیر وجہ کے تاخیر کرنا یا اس کو پوسٹ پون کرنا پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو رفعہ حاجت کی طلب ہو تو نماز سے پہلے یہ معاملہ ادا کر لیا جائے تو بغیر وجہ سے اس کو تاخیر کرنا ٹالمٹول کرنا یا اس کو دیر سے کر کے مؤخر یہ فطری عمل کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے مسنون دعا کا ادا کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یہ دعا داخل ہونے سے پہلے ادا کی جائے گی دعا کے الفاظ اللہمائنیعوذ بکا من الخبسی والخبائس جن لوگوں کو یہ یاد ہے وہ باقائدگی سے ادا کریں اپنے بچوں کو سانت لے جاتے وقت مائیں اس دعا کو ادا کریں اور اگر یاد نہیں ہے تو ان کو دروازے وغیرہ کی دہلیز پر کچھ اس طرح لگا لیا جائے کہ وہ حصہ واشروم کے اندر نہ جائے بس وقت کچھ دعائیں یاد کرنے کے لیے آج مستکلز وغیرہ ویلیبل ہوتے ہیں اور ان کو دروازوں پر لگایا جاتا ہے یاد رکھئے گا واشروم کا دروازہ واشروم کے اندر کھلے گا لہٰذا اگر اس دعا کو واشروم کے دروازے پر لگایا گیا تو واشروم کے اندر الفاظ داخل ہوں گے اس کو دہلیز پر یا دیوار پر باہر لگا لیا جائے اگر یاد کرنے یا دہرانے کی غرض سے لگانی مقصود ہے داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ہر شان والے کام کی ابتداد دائیں سائٹ سے کرتے تھے لیکن یہ دو کام واشروم میں داخل ہونا اور مسجد سے نکلنے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں پہلے رکھتے تھے مسجد سے نکلتے وقت آپ بایاں پاؤں رکھتے تھے اور اسی طرح واشروم میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے رکھا جائے گا واشروم میں داخل ہونے کے بعد بیت الخلا میں داخل ہونے کے بعد کچھ لوگ اس چیز کا تصور ضروری کہتے ہیں کہ آج کے کچھ واش رومز بہت بڑے بھی ہیں اور وہ صاف بھی ہیں اور پاکی اور طہارت کا اتمام بھی ہے تو کیا یہ معاملہ ممکن ہے یاد رکھ لیجئے واش روم میں داخل ہونے کے بعد کسی قسم کا ذکر تسبیح کسی قسم کی قرآنی آیات یا ایسی باتوں کا ورد اپنی زبان پر لانا پسندیدہ نہیں ہے اس کی کراہت موجود ہے ذکر تسبیحات قرآنی آیات کا زبان پر لانا پکارنا جائز نہیں ہے اگر شیطان کے فتنوں اور وسوسوں سے یہ چیزیں دل میں بھی آئیں تو بھی شیطان کے اکساہٹوں سے پناہ مانگنا دھدکارنا شیطان کو اور اس چیز سے اشتناب کر کے زبان پر لانے سے شدید گریس اور پرہیس کرنا ہے یہاں تک کہ میں اس بھی آپ کو شاید اس بات کی ایک مشورہ دیا تھا کہ آج کلبس وقت آپ نے کچھ واش رومز میں منی پلانٹس اور اس قسم کے پودے رکھنے کا ایک طریقہ ایکار دیکھا ہے اصل میں ہمیں قرآن اور عدیس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوقی تسبیح کرتی ہے یہاں تک کہ پودے بھی تسبیح کرتے ہیں تو لہٰذا ایسی زیرو چیزوں کو بھی ان علاقوں میں رکھنا پسندیدہ نہیں ہے یہاں تک کہ اگر کسی نے بسم اللہ کہنی ہے وضو کرنا ہے اور وضو کرنے سے پہلے جو بسم اللہ کے کلمات ہیں اول تو واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ادا کر لیجئے اور اگر ادا کرنے بھول گئے ہیں اور این وضو سے پہلے ہی ادا کرنے ہیں تو پھر دل میں صرف بسم اللہ کا کلمہ کہا جائے گا زبان سے باہر کیف پکارا نہیں جائے گا صرف ذکر الہی تسبیحات قرآن کی آیات ہی نہیں بیت الخلام میں بات چیت کانورسیشن انٹریکشن وغیرہ سے بھی شدید پرہیز کرنا ضروری ہے یہاں تک سلام کا جواب دینا بھی پسندیدہ نہیں مجبوری اور استراری حالت الگ ہیں لیکن بیت الخلام میں کسی قسم کی گفتگو اور بات چیت کرنے سے بھی اجتناب کرنا ہے جو بس اوقات یہ موبائلز وغیرہ کا استعمال یا وہ انداز رسالے یا میگزینز یا کچھ ایسی چیزیں متعلق کے لیے لے جائی جاتی ہیں اس قسم کا لیٹرچر کیا کوئی لیٹرچر کوئی اخبار کوئی رسالہ جات کسی قسم کا لیٹرچر بھی ان علاقوں میں لے کے جانا پسندیدہ نہیں اول تو ویسے متعلق کا کوئی تصابر نہیں ہے اور دوسری بات ہے کہ پتہ نہیں کہ اس لیٹرچر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام یا آیات یا کوئی ایسے الفاظ موجود ہوں اور بے خرمتی ہوگی اور ایک ناپسندیدہ طریقہ اختیار ہوگا بیت الخلا میں طویل قیام کو بے مقصد طور پر کام مقصد کو حل ہو جانے کے بعد اس قیام کو تھوڑے سے تھوڑا کرنا پسندیدہ ہے بے وجہ کا طول اور بے وجہ کا اس معاملے کو لمبا کرنا پسندیدہ نہیں ہے واشروم کے اندر پردے کا احتمام کرنا دروازے، کنڈی، کھڑکی وغیرہ تمام چیزوں سے پردے کا احتمام کرنا پسندیدہ اور لازم ہے اور اگر بیت الخلا نہ ہو اور باہر کا علاقہ ہو تو بھی دیوار کی آڑ یا کسی قسم کے پردے اور سطر وغیرہ کا احتمام حیاء کے لیے لازم ہے رفع حاجت کے حوالے سے کھلے میدان پر ہم نے احادیث مبارکہ میں واضح طور پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی احادیث کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کھلے میدان یا کھلے علاقوں میں تو واضح طور پر قبلے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ یا پیٹ کر کے بیٹنے سے منع کیا گیا قبلے اور بیت المقدس کی طرف چہرہ یا پیٹ کر کے بیٹنے سے منع کیا گیا ہے لیکن آراء کے مطابق تعمیر شدہ امارتیں بنی ہوئی چونی ہوئی دیواروں والے بیت الخلا میں اگر پرہیز نہ بھی کیا جائے تو لچک موجود ہے بہرحال اگر تعمیر شدہ بیت الخلا میں بھی اس چیز کا احتمام اور التزام کر لیا جائے تو وہ کچھ آراء میں بہتر ضرور ہوگا رفع حاجت کے لیے پاؤں کے بل بیٹنا اکثر موقعوں پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت آپ نے وضاحت میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے روایے سے وہ حدیث پڑی تھی تو گویا اکثر موقعوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پاؤں کے بل بیٹنا رفع حاجت بولو بھراز کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور استنجہ بھی اسی پوزیشن میں کرنا سنت سے ثابت ہے لیکن کل ہی آپ نے حدیث کا مطالعہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کی گندگی کے دھیر کے پاس سے گزرے اور آپ نے کھڑے ہو کر بول کا معاملہ اختیار کیا گویا یہ ایک لچک ایک سخولت کسی بیمار کے لیے کسی معذور کے لیے کسی مجبوری کی حالت کے لیے موجود ہے لیکن عام طور پر پسندیدہ اور صحیح طریقہ سنت سے قسرت میں بیٹھ کر کرنا ہی ثابت ہے کھڑے بیٹھے جس حال میں بھی رفع حاجت کا معاملہ ہے پشاب کی چھیٹوں سے سختی سے اجتناب اور پرہیز کرنا ایسی زمین کا انتخاب ایسی جگہ کا انتخاب یا اس کا احتمام اور اس کا تدارک کہ چھیٹیں اڑ کر لباس کو ناپاک نہ کریں یہ احتمام بھی ضروری ہے عذاب قبر کے حوالے سے وہ حدیث آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو لوگوں کی قبر کی آوازیں جو سنی ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو پشاب کے چھیٹوں سے پرہیز اور اجتناب نہیں کرتا تھا قسرت سے احادیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہو چکی ہے کتاب الوضو میں بار بار متعلق کے دوران کہ رفع حاجت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استنجہ کرنا ثابت ہے گندگی پلیدگی نجاست سکو سے نجات پانے کی کوشش کرنا اور یہ استنجہ کرنا پانی ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پاک صاف پانی پاک صاف پانی تحارت اور استنجہ کے لیے کافی بھی ہے پسندیدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے اسی پاک صاف پانی کے بعد استنجہ کے بعد ہاتھ دھونا بھی کفایت کرے گا ڈیٹرڈنس اور ثابت زابن وغیرہ کا استعمال کرنا زائد ضرور ہوگا کیا جا سکتا ہے لیکن پاک پانی استنجہ تحارت کے لیے کفایت کرتا ہے پسندیدہ بھی ہے اور بہتر بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجہ کے بعد باوضو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے رفعہ حاجت کے بعد استنجہ ہاتھ کا دھونا اور باوضو رہنے کے لیے وضو کا احتمام بھی فرماتے تھے اور سنت سے یہ بھی ثابت ہے کہ رفعہ حاجت کے بعد استنجہ کے بعد جو وضو باوضو رہنے کے لیے آپ نے فرمایا بسا وقت کچھ موقع پر ہلکہ وضو بھی کر لیا یہ ہلکے وضو میں وضو کا پانی کام استعمال کرنا یہ نہیں ہوگا کہ جگہ پوری دھوئی نہیں جائے گی لیکن وضو کے عادات کو تین دفعہ کی بجائے ایک دفعہ دھونا باوضو رہنے کی غرض سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے پانی میسر نہ ہو تو سنت کے مطابق ڈھیلے اور ڈھیلے استعمال کرنے کے لیے وطر ڈھیلوں کی تاقید موجود ہے ڈھیلے استعمال کرنے کے لیے وطر ڈھیلوں کی تاقید موجود ہے لیکن لید گوبر اور ہڈی کو استنجا کے لیے استعمال کرنے سے پرہیز کی تاقید حدیث میں موجود ہے حد تل امکان کوشش ہوگی کہ بیت الخلاہ میں غسل کے لیے رفعہ حاجت کے لیے صرف ضروری حاجت ہی تک ٹھہرا جائے بغیر وجہ اور مقصد کے نہیں رکا جائے گا نکلتے وقت دائیاں پاؤں پہلے باہر رکھا جائے گا اور نکلنے کے بعد مسنون دعا کے کلمات بکارے جائیں گے ایک مسنون دعا جو حدیث مبارکہ میں موجود ہے غفران کا مختصر سی دعا ہے غفران کا اور دوسری دعا کی الفاظ ہے الحمدللہ لذی ازہب عن الازا و آفانی یعنی سائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جاتے ہوئے گندگی کی چیزوں خبیث جنوں جننی اور گندی چیزوں سے پناہ مانگی اور نکلنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکر کیا کہ تُو نے مجھے گندگی اور نجاست سے یہ فضلات اور گندگیوں کو مجھ سے خارج بھی کیا اور مجھے گندی چیزوں سے محفوظ اور امن میں بھی رکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تحارت پاکی کے طریقے سیکھنے زندگی میں تحارت اور پاکی کو اپنانے اور مسنونہ طریقوں کو زندگی میں رائج کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین سم آمین سم آمین